اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسنگ جے فائیو دوزار سولہ اس کا مارڈل جے فائیو ٹین ہے ایف مارڈل ہے یہ ایل سیڈی تو سب پر ایک ہی لگتی ہے ایف او سی ہو ایچو یو ایچو بھی ہے تو اس کا یہاں پہ جب اس کو آن کرتے ہیں تو کوئی ڈسپلی نہیں آتا تو میں نے بیٹری بھی چینج کر کے دیکھ لی ہے اس کے اوپر کوئی ڈسپلی نہیں آتا تو اس کو ہم کھول کے دوسری ایل سیڈی لگا کے دیکھتے ہیں اگر دوسری ایل سیڈی پہ ڈسپلی آ گیا تو پھر اس کا پینل چینج کر لیں گے اگر دوسری ایل سیڈی پہ ڈسپلی نہیں آتا تو پھر ہم اس کا بورڈ دیکھیں گے کہ مدر بورڈ میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے زیادہ تر جو LED پینل خراب ہو جاتے ہیں تو ممبائل ڈسپلی نہیں دیتا تو اگر دوستو LCD آپ کے شیئر میں جہاں پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ LCD نہیں ملتی تو آپ نیچے مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کو کوریئر کے ذریعے LCD مل جائے گی یہ میرے پاس ایک LCD ہے original 100% original ہے ٹھیک ہے تو یہ شیڈ والی ہے ویسے LCD ہے original تو اس کو ہم یہاں پہ پہلے لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو LCD کا جیک ہم نے لگا دی ہے اب اس کی ہم اپنی بیٹری لگا کے اس کو آن کرتے ہیں تو دوسری بیٹری پہلے میں نے اس لیے لگائی تھی کہ شاید بیٹری لو ہوگی تو کنگریجولیشن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل پہ جو LCD پہ ڈسپلی آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل کی LCD خراب ہو چکی ہے تو ابھی ہمیں LCD تبدیل کرنی پڑے گی تو اس کے بیٹری کے اندر چارج بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم جلدی سے اس کا ٹچ وغیرہ سب کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ فٹنگ کرنے سے پہلے ہمیں ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جب اس کو گم لگا کے بند کر دیں پھر ہماری واپسی یا تبدیلی کوئی نہیں ہوتی اس سے پہلے ہو جاتی ہے لیکن دوستو اگر ٹوٹی ہوئی LCD ہو یا خراب ہو جائے ٹوٹ جائے یعنی ٹوٹے ہوئے کی واپسی نہیں ہوتی LCD بلکل صحیح ہونی چاہیے اور باقی اگر ٹچ نہیں کام کر رہا یا آپ کو کسی وجہ سے کوئی ڈاڈ یا شیڈ وغیرہ زیادہ نظر آتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ واپس ہو جاتی ہے بائی دی وے اگر ٹوٹ جائے تو پھر واپسی نہیں ہوتی اب دوستو ہم اس کی LCD پرانے والی اتار لیتے ہیں یہ میرے پاس ہیٹ گن ہے تو اس کو میں ہائی پہ رکھ کے اتارتا ہوں کیونکہ جلدی سے اتر جائے گی یہ تو اس کو یہاں پہ گرم کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے گرم ہو گیا اس کے بعد یہ میرے پاس اوپنر ہے تو اس اوپنر کافی گرم بھی ہو گیا موبائل تو ہاتھ سے یہ نہیں لگ رہا کافی ہیٹ لگتی ہے تو ہاتھ میرا جل بھی رہا ہے ابھی کیونکہ اتنا یہ زیادہ گرم ہو گیا تو یہ دوستو اوپنر کافی اچھا اوپنر ہے یہ میں نے جب لیا تھا تب تو مجھے پتہ نہیں تھا دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو دوسرا اوپنر ہے یہ بھی کافی کمال کا ہے یہ آپ جب لگا کے اس کو کھینچتے ہیں پینل کو تو یہ بس کھینچ کے لے آتا ہے اوپر جلدی سے نکل آتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کیسے کٹائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ اوپر کھینچ رہا ہے اب دوستو کیونکہ یہ ربڑ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ٹائم تک ہوا رہتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوا نکل جائے تو یہ جو اورنج کلر کا ہے اس کے نیچے ربڑ ہے نا ریٹربڑ کے ساتھ جب ہوا نکل جائے ہوا اس کے اندر داخل ہو جائے تو پھر یہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پکا اس نے پکڑا ہوا تھا اور پورا پینل ہم نے نیچے سے اٹھا لیا ہے اور یہ گرم ہے کافی مجھے ہاتھ نہیں لگانے ہو رہا مڑا مشکل ہو رہا ہے اتارتے ہوئے تو بہرحال کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارا تقریبا پینل نکال لیا اور یہ نیچے سے تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اس کو یہاں پہ آپ نے کافی احتیاط سے کرنا ہے دوستو اس کی جو بیک بٹن والی سٹرپ ہوتی ہے فلیکس ہوتی ہے اگر وہ کٹ جائے تو پھر مسئلہ بن جائے گا آپ دوستوں کے پاس ہوگی بھی نہیں اگر دوستو LCD کی سٹرپ کٹ جائے تو اس کو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں اسی موبائل مارڈل کی LCD کی سٹرپ ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ LCD کی سٹرپ کٹ بیٹھے ہیں تو جمپر کر کے بھی آپ چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی LCD تھوڑی سی فس گئی ہے نیچے سے ہم نے نکالنی ہے نیچے میں نے بتایا ہے کہ بٹن ہوتے ہیں اب دوستو یہاں پہ نیچے سے آپ نے آرام سے کام کرنا ہے کیونکہ جو سینسر ہوتا ہے اگر بٹن وہ کٹ جائیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اب یہ LCD تو ہم نے نکال لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ LCD اور جو ہم نے پہلی LCD آپ کو چیک کروائی ہے وہ دونوں سیم LCD ہیں یعنی کہ اریجنل LCD ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہ شیڈ والی ہے یہ ہلکا سا شیڈ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے محسوس نہیں ہوتا تو اس کو ہم لگا دیں گے یہ اریجنل LCD کو ہمیں گم بھی نہیں لگانی پڑتی اس کے نیچے ڈبل ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ کے نیچے نہیں بھی ہوتی لیکن زیادہ تار تقریباً ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے تو پھر ہمیں گم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ اس کا ہوم بٹن یہاں پہ رکھ کے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ ہماری ساری یہ تھوڑا سا ٹھیڑا ہو گیا ہے تو LCD کو پراپر اپنی جگہ پہ رکھ کے آپ اس کو بند کر دیں بڑا آسان کام ہے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پینل یہ نیا اس کے اوپر لگ جائے گا اب اس کو ہم جلدی سے بند کر لیتے ہیں تو اتنا سارا ہی دوستو کام ہوتا ہے موبائل کی LCD تبدیل کرنے کا تو اب دوستو میں اس کو جلدی سے بند کر لیتا ہوں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو اگر آپ کو پینل چاہیے تو نیچے کمنٹ میں بتا دیں اس کے کافی مختلف مختلف قسم کے پینل ہوتے ہیں یہ تو میں نے اریجنل لگایا ہے شیئرڈ والا اریجنل فریش بھی ہوتا ہے OLED ہوتا ہے انسیل ہوتا ہے TFT وغیرہ کافی قسم کے پینل ہوتے ہیں تو دوستو یہ موبائل ابھی چارجنگ نہیں ہے تو میں اس کو چارجنگ لگا لیتا ہوں ساتھی آن بھی کر لیتا ہوں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو فیس بک کے پیچ کو لائک کر لیں اگر فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں